تو انگریز یہاں انٹر ہوا کب انٹر ہوا جب ہم زوال کا شکار تھے آپ حیران ہوں گے صرف دو لاکھ کے ساتھ کبھی دو لاکھ سے زیادہ گورہ اس ملک میں نہیں رہا اور بیس کروڑ انسانوں پر حکومت کی کس لیے کی کہ وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے تھے آپس میں لڑ لڑ کے فنا ہو رہے تھے اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی اجتماعیت ختم ہو گئی تھی تو سترہ سو ستاون میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ اس کا حق دار تھا کہ اسے شکست ہوتی سازش اہمی چھوٹا سا بہانہ ہے سازش ہوئی میر جعفر مل گیا لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے سبب نا اہلی ہے سراج الدولہ اس دن کے بارہ بجے اڑتا تھا پورے بنگال کا بادشاہ اور اس کے مقابلے میں کلائیو لارڈ کلائیو اس کی کلرک کی حیثیت تھی وہ کمبخت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ اور دن میں سوئے ہوئے ہیں نواب سب بارہ بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں راگ و رنگ ناچ گانا موسیقی یہ زوال کی نشانیاں ہیں جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں وہ تیر کی سنسنا ہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے اور میرے دانشور اس کو تحذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لئے سارے زور لگا رہے ہیں ارے مجھے چھوڑ دو میری بات دیوار پہ مار دو پاگلو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنہ اول تاؤس رباب آخر جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغم تلوار کی جھنکار اٹھتی گھوڑوں کے ہنہنہٹ ہوتی ہے وَلَا دِيَاتِ زَبْحَن قُرْوَان جو میرا قرآن میرا اللہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی قسم اٹھا رہا ہے آئے 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 وَلَا دِيَاتِ زَبْحَن فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحَن فَأَفَرْنَ بِهِ نَقْعَن فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَ تیمور نے دنیا فتح کی کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری خیموں میں کمبخت سوتا رہا ساری زندگی خیموں میں سویا چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے ساری زندگی خیمے میں سویا کبھی محل میں نہیں سویا اس کی اولاد انہیں سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دئیے وہ موت تک خیمے میں سویا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے بلندی کا باتی ہے زوال کا بات ہے جب شمشیر ہوتی ہے تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں اور جب تانسین ہوتے ہیں اور تبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں ڈوب جاتی ہیں ہلاک ہو جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں تم شریعت کو بیچ سے نکال دو تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے اروج کیسے پکڑا زوال کیسے آیا سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں کنیزوں میں تو اللہ نے انگریز بھیجا جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو آخری امیڈ ٹیپو سلطان تھے لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا ہے لہذا وہ اپنی جان کے قربانی دے گا ہے سترہ سو ننانوے چار مئی سترہ سو ننانوے دریاہ توی وہاں بیٹا ہے اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاف شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا تو اس سال موجی نہیں آئے سیلا بھی نہیں آیا دریاہ خوشک پڑا تھا اور انگریز کی مدد کرنے والے کون نظام الدین ہیدر آباد کے مسلمان حکمران مرہتے تو چلو ہندو تھے جب ضمیر سوتا ہے جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شہسوار کے لیے شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آرہی مسلمان فوج آرہی اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے انہیں مرنا چاہیے انہیں غلامی کا توق پہننا ہوگا میرے رب کا نظام ہے میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نہ اہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا اہلی آتے ہیں تو نظام چلتا ہے وہاں میر صادق جڑ گیا ادھر میر جعفر جڑ گیا این جب اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہوئی جانا تھا میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو انگریز نے حملہ کیا وہ کہتا آو بھی تنخواہ لے لو سارے تنخواہ لے لو وہ بہت نہیں کیسے قرائے کے فوجی تھے وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑک ہے ٹپو کھانا کھا رہے تھے نوالہ ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کے کلے کی دیوار ٹوٹ گئی فوجیں داخل ہو گئیں کھایا نے میرے چھوڑ دیا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے اپنی جان کا نظرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے پھر دلی بھی آگیا شعالم شعالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئی اور پھر بہدر شاہ زفر جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی وہ ایک ایسے جیسے ہمارا جلوس نہیں ہوتا جلوس ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا تو زیوائے کہ دو چار گھڑیاں ساتھ دیو دو چار سائن بوٹ بھند دیو تو جان دے گراغ گی رہا دے وہ جب لٹلو تو وہ ایک جلوس تھا نہ کوئی نظم تھا نہ کوئی ترتیب تھی اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھی وہاں ستر انگریز عورتیں تھی اور تیس چالیس بچے تھے انہوں نے سب کو زبا کر دیا ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو زبا کر دیں جو بچوں کو زبا کر دیں میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی خیبر قمواص کا قلعہ ابھی بھی اس کی دواریں کڑی ہیں میں پچھلے سال گیا تھا وہاں اس کو دیکھا تھا جاکہ جہاں سے حضرت علی چڑے دروازہ توڑا تو اس پر وار کرنے لگے اس نے موہ پہ تھوک دیا اس نے موہ پہ تھوک دیا تلوار پیچھے کر لی کہہ شروع دوبارہ کہنے گا ہاں دوبارہ کیوں مجھے قتل کیوں نہیں کیا تو تو میرے اوپر چھا گیا تھا کہ پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا جب تمہیں میرے موہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو اللہ نہ ناراض ہو جائے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں تو نے کہا ہمیں مجھے کلمہ پڑھا دے مجھے نہیں لڑنا اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا کسی عورت کو نہیں قتل کرنا کسی گرجے کے راہ پادری کو نہیں قتل کرنا بوڑوں کو نہیں قتل کرنا درختوں کو آگ نہیں لگانی درختوں کو نہیں کاٹنا ہاں ہاں اس نے ناکام ہونا ہی تھا لیکن اس میں مرزا الہی بکش نجف خان نواب شجاو الدولہ یہ تین آدمی اس میں ذریعہ بنے لیکن وہ نہ بھی ذریعہ بنتے تو بھی وہ معاملہ چار دن بعد پھر ہو جاتا چار دن پہل چار دن بعد ہوتا لیکن ان کے ماتھے پر روسوائی کا داغ لگنا تھا اور ان کی قبروں نے موت تک نحوست دیکھنی تھی اور ان کی ہڈیوں نے نحوست دیکھنی تھی تو مرزا الہی بکش نواب شجاو الدولہ اور نجف خان یہ انگریزوں سے مل کر انہوں نے راستہ بنایا اور یوں اٹھارہ سو سدوان پر آ کر مکمل زوال ہو گیا اور پنجاب میں رنجیل سنگھ آ گیا ایک گجرہ والے کا تھا ڈاکو ڈاکو سے بادشاہ بن گیا لیکن کمبخت اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک اتنجیل سنگھ زندہ رہا ایک آنکھ زائے ہو گئی تھی جنگ میں ایک وزیر مسلمان تھا اسے کہنے لے گا تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے اینہو لذکر لکو لقومک اور ایک اور آیت اس کے فیہ تبیان لکل شیعہ آیت نہیں ہے مضمون ہے علماء کی بات انہیں کہا جی ہیں وہ کہنے کہا میرا نام کہاں ہے میرا نام قرآن میں کہاں ہے وہ کہنے کہا تھوڑا نام کی نہیں ہو سکتا ہے قرآن وہ کہنے کہاں پھر توڑے علماء کیوں ہوں انجن قرآن اچھ ہر شاہ وہ چپ ہو گیا شام کو اپنی محفل میں اس نے بات کی تو وزیر کا مراسی بیٹھا تھا انہوں نے کہا حضور تو اسے میں نہیں لے جاؤ میں جواب دے سائدہ وہ کہنے کہے تھے علماء بول نہیں تو کی تو جواب دے تو میں لہتا جا تو بیکی میں کمی جواب دینا اگلے دن وہ آگیا کہنے کہاں حضور وہ کل بات بیش میں رہ گئی تھی یہ بات تو ساڑا مراسی تو انجواب دے عالم دی لوڑی کوئی نہیں وہ کہاں اچھا اے میرا ناں ہے قرآن اچھ کہاں جی ہک واری دستاں دا واری دستاں وہ کہاں ہک واری دستاں دے منوس ہے اچھا وہ ایک آنکھ نہیں تھی کانا تھا کانا تو اس نے کہا ساڑا قرآن سو واریان دا کانا من الکافرین کانا من الکافرین ایک کافروں من اے کانا من اے تو ہی ہوتا ہے ہور کڑھائے ہو اٹھارہ سو اٹھارہ میں اس نے میرا زلہ ملتان فتح کیا رنجی سنگھ نے مظفر خان کے حکومت تھی وہ پانچ بیٹوں سے میں شہید ہوئے وہ خود بڑے آلی حکمران تھے لیکن نہ عوام میں جانتی نہ فوج میں جانتی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھیں شہید ہو گئے پانچوں بچوں سے میں شہید ہو گئے پھر اس نے اس کمبخت نے وہاں میرے علاقے میں تین بازار حسن قائم کیے ایک ملتان میں بنایا توافوں کارڈا ایک کیروڑ پکا میں بنایا اور ایک میرے تلمبے شہر میں آیا اور وہاں اس نے کوئی ایک مہینہ قیام کیا کیونکہ بہت خوبصورہ جگہ تھی دریائے راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا گزرتا تھا اور خجوروں کے باغ تھے بڑے زبردست ایک بازار حسن اس نے وہاں بنایا پچھلے کوئی آٹھ سال سے میں نے وہاں جانا شروع کیا ملنا شروع کیا وہ بازار حسن اب ختم ہو چکا ہے چند بچیاں رہ گئی ہیں جو مجھے پیغام دیتی ہیں ساڑھی شادی کرا دیو اسی توبہ کرنی ہے ختم ہو گئی کوئی فتوے نہیں دیئے ان کو محبت ان کو بیٹیاں کہا ان کے سر پہ ہاتھ رکھے ابھی بھی دو کو میں نے بھیجا ہوا ہے عمرے کے لئے اپنے اسے بازار حسن سے انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے رو رو کے ان کا برا حال وہ مجھے دعائیں دے رہی ہیں کیا ساتھ کدھی رابدہ نہ آئی نہ آئی سوڑے یا تو سانو رابدہ گھر بھی کھا چڑے سب چندے کو وہ بیچاری روتی ہیں کہ ساڑکو رور پیشہ کوئی نہیں تو عزت دیمن واسطے تیار کوئی نہیں میں تو جب سے توافوں سے ملا ہوں مجھے توافیں مظلوم نظر آئی ہیں اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئی ہیں ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں انہیں گھنگرو پہنا کے نچانے والد بھیڑی اور درندہ انما انسان ہیں وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہیں کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناچے اور گھنگرو باندھے وہ سٹیج پر ان کا گھنگرو شنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں شلکتی میرے دیس کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں انہیں چادر پینانے کے لیے تیار نہیں ہیں میں ذمہ داروں کا بیٹا ہوں میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا مالداروں کی حوص کا نشانہ بننے والی تواف ہو گئی اور مالدار چودری صاحب بھی رہا کوئی دامن پہ داغ ہی نہیں میاں صاحب کا میاں صاحب رہا شیخ صاحب کا شیخ صاحب رہا افسر کا افسر رہا اور اس کے ماتھے پہ تواف کا داغ لگا جو موت بھی نہ دھو سکی مفتی سپیان